مجھے میں کل بھی بول رہا ہوں آج بھی بولوں گا نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں میرا ضمیر کبھی نہ بکے گا میں ٹکنے والا ہوں نہ میں بکنے والا ہوں میں ہمیشہ اپنی عوام کے لیے عوام کی ایک مٹر پہ سٹوری کروں گا نا مٹر پہ وہ میری ٹی آر پی مجھے ضرورت نہیں ہے میں ٹی آر پی کے لیے فاروق عبداللہ کو کیوں اس میں لانا ہے میں لاؤں گا انہوں نے اس 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 مقام پہ ہم کو فاروق عبداللہ نے لایا میں چلا کہ میں گھنٹا گھر پہ بولوں گا فاروق عبداللہ نے لایا محبوبہ مفتی نے لایا اس چوراہے پہ اس کشمیری قوم کو انہوں نے ہماری خون کے ساتھ 59 کروڑ کا جو سکیم ہوا ہے اس میں اب چرچہ صرف مدصر عزیز اور ادری سمیر کیری ہو رہی ہے اور جس طریقے سے اگر بات کریں تو مدصر عزیز کی بات کریں چاہے جو بھی کہیں لوگوں کے کام جناب یہ کرتے ہیں اور جہاں پہ گلی چوراہا یا پھر کوئی بھی ایسی بات ہو لوگوں کی جہاں پہ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہو وہاں پر یہ پہنچتے ہیں پھر چاہے آپ اسے جو کچھ بھی کہیں یہ بات بالکل لازمی ہے اور سب کے سامنے آیا ہے مدصر عزیز اس وقت لگ بگ میں آپ کو بتا دوں کہ کافی تر انہوں نے لائیو بھی کیا سکیم کے بارے میں ایویر بھی کیا اور مختلف چیزوں پر انہوں نے بات کی مگر یہاں پہ ایک بات چل رہی ہے کہ جو انفلنچرز ہیں جو اس چیز کو بڑاوا دیتے ہیں مدصر عزیز نے ان کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے اس پر اب لوگوں کے ری ایکشن ڈیفرنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں یعنی کہ آپ لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں اس بار باقاعدہ طور پر غور و فکر کر رہے ہیں مدصر صاحب آپ کل ایک بار پھر سے لائیو آئے آپ نے کل وہاں اس آفیس بھی گئے آپ نے بورڈ بھی دیکھا آپ نے لوگوں کو ایویر بھی کیا آپ نے بہت ساروں لوگوں کا نام لیا جنہوں نے پرموڈ کیا ہے تو اب لوگ کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ آپ سے کوئی تناؤ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جاوید صاحب پہلے میں آپ کو مطلب شکریہ دینا چاہتا ہوں آپ کو بھی سامنے لانا ہے میں نہیں مطلب کون کہتا ہے یہ کہ مجھے مطلب کوئی پرسنل رنجش ہے ان کے ساتھ نہ مجھے کوئی فیم چاہیے میں ماشاءاللہ اپنے عوام کے لئے کام کرتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ میری عوام خوش ہونی چاہیے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کوشش کرتا ہوں یہ خون میرا میری عوام کے لئے لگے مجھے پتا ہے کہ میری عوام کتنی سیدھی سادھی ہے کشمیری عوام جو پچھلے کہیں دشک سے اس سفر میں ہے آپ نے کل دیکھا ہوگا ایک بچارہ گھونگا تھا اس کے پانچ لاکھ روپے چلے گئے اس نے میرے کو میں اس کیٹیگورک میں نہیں ڈرتا ہوں ادری سمیر کا ویڈیو میں نے کوئی دکھایا آپ کو نہیں لگتا ہے دیکھو میں ابھی اس ٹائم ایک پبلک فگر ہوں میرا بات کرنا کسی پہ امپیکٹ پڑے گا میری لو میرا ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں اگر میں کوئی بات ابھی کروں گا لوگ ایک کانفیڈنٹ سے کہتے ہیں نہیں مدسر عزیز نے یہ نیوز چلا یہ جنیون ہوگی یا اس نے یہ کوئی کانٹنٹ بنایا یہ جنیون ہوگا لوگ بروسہ کرتے ہیں میں اور بھی ادھر کہنا چاہتا ہوں ادری سمیر نے اگر لوگوں کو اس میں یہ پرموٹ کیا یہ ویب سائٹ پرموٹ کی اور کل وہی پریس کانفرنس دیرے شرم کی بات ہے مجھے میں کل بھی بول رہا ہوں آج بھی بولوں گا نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں میرا ضمیر کبھی نہ بکے گا میں ٹکنے والا ہوں نہ میں بکنے والا ہوں میں ہمیشہ اپنی عوام کے لیے عوام کی نمائندگی کروں گا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں مگر جب یہ بات سامنے آئی اور جب ان پر سوال کیا گئے کہتے ہیں جناب ڈگری کا جناب مختلف چیزوں کا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی حمایت کرنے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو میرے میری عوام آپ کو بتائے گی وہ تو جاوید صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے میرا کام کر کے میرے کو لوگ سارانہ کرتے ہیں اب ہم یہ کہیں گے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی کوئی گیبت کرنے والے تھے میں یہ کانفیڈن سے نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ ہنڈرن پرسنٹ کوئی ہوگا میرے خلاب بھی کچھ ہوں گے جن کے خلاب میں سٹوری کروں گا وہ میرے ساتھ رہیں گے وہ تو میرے خلاب بھولیں گے مگر میں یہ کہتا ہوں میرے ساتھ پوری کشمیر کی نائنٹی نائن پرسنٹ عوام ہے آپ نے کل کہا کہ مجھے ادری سمیر کے بعد ایک اور فون آیا میڈم کا فون آیا اس پر کیا کہا میرا ریلیٹیو ہے کچھ آپ ویڈیو کرو ریمو وہ کروں گی میں نے کہا جو کرو کیا ہے آج کل کے دور میں یہ موڈی گورنمنٹ ہے فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ نہیں ہے فاروق عبداللہ کو کیوں ہوئے اس میں لانا ہے میں لاؤں گا انہوں نے اس 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 مقام پہ ہم کو فاروق عبداللہ نے لیا میں چلا کے میں گھنٹا گھر پہ بولوں گا فاروق عبداللہ نے لیا محبوبہ مفتی نے لیا اس چوراہے پہ اس کشمیری قوم کو انہوں نے ہماری خون کے ساتھ کھیلا فاروق عبداللہ نے ہاں میں کھل کے چلینج کرتا ہوں انہوں نے ہمارے زمینوں کے ساتھ کھیلا فاروق عبداللہ نے محبوبہ جو پچھلے پولٹیشن سے میں اس ٹائم بھی بولوں گا کل بھی بولتا رہوں گا موڈی نے اپنے لوگوں کے ساتھ وفا کیا کہتے ہیں ان کو پٹ ہے بی جے پی کی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بی جے پی کا ہاتھ ہے پیچھے مددسر صاحب کے اس لیے کسی سے نہیں ڈر تھے اگر میرے کو بی جے پی کا ہاتھ بھی ہوگا مگر میں اچھے کام کے لیے ہاتھ رکھوں گا نہ کہ میں برے کام کے لیے اپنے گھر بھرنے کے لیے آپ چلینج سے میں کہتا ہوں کوئی ایک بندہ لاؤ وہ کہے گا مددسر صاحب نے میرے سے پینسے لیے ایک چلینج کرتا ہوں میں میں کسی سے پینسے نہیں لیتا ہوں میں عوام کے لیے کام کرتا ہوں میرے کو بتاو یہ جو ایڈمنیسٹریشن اس ٹائم ہے یہاں پر کن کی ایڈمنیسٹریشن ہے ایڈمنیسٹریشن یو ٹی گورنمنٹ ہے کن کی ہے بی جے پی کی میرے کو تو سپورٹ چاہیے اگر میرے کو کبھی عوام کی ضرورت پڑتی ہے ضروری بی جے پی آنا پڑتا ہے میرے کو میں آتا رہوں گا اس میں کیا ہے کل کسی اور کی حکومت ہوگی تب میں ان کے ساتھ رہوں گا بلکل آپ کھل کے بات کرتے ہیں یہ ان میں میں نے ایک اچھی چیز دیکھی کہ جو بھی یہ جناب کہتے ہیں یہ کھل کے بات کرتے ہیں پھر چاہے آپ کچھ بھی کہلو مدرسل صاحب آپ نے کل ایک پیڈیو میں کہا میں گبر ہوں میں کسی سے گبر ہوا میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے نہ میں جھکتا ہوں کسی کے سامنے نہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا جھکوں گا ہاں میں یہ کہوں گا میں کبھی انٹی نیشنل نہیں ہوں میں انٹی نیشنل کبھی نہیں ہوں میں عوام کی فائدے کے لیے ہوں اچھا کل ایک اور بات سامنے آئی جب انفلینسر سے جنہوں نے اس چیز کو پرموٹ کیا ان سے جب بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ٹی آر پی کھاتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کیا جواب دیں گے آپ بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں میں بھی فیلڈ میں ہوتا ہوں آپ کو لگتا ہے میرے کوئی ٹی آر پی کی ضرورت یہ ہمارا سوال ہے ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے ہیں آپ سے ہی پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ بھی ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہی ہوں مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نام پہ ٹی آر پی کھاتے ہیں یہ اگر کوئی کشمیر میں آگے بڑھتا ہے تو کہیں لوگ ایسے میں اگر ایک مٹر پہ سٹوری کروں گا مٹر پہ وہ میری ٹی آر پی مجھے ضرورت نہیں ہے میں ٹی آر پی کے لیے مطلب یہ تو میں کہوں گا ان کے لیے انسلٹ ہے پہلے کل جن لوگوں نے ان کو پریس کانفرنس پہ بلایا آپ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے آپ دیکھو چور چور مسے رہے بھائی وہی کل پریس کانفرنس دے رہے آپ کہتے ہیں موبائل لائے آئی فون لائے گھر بنایا کہاں سے لائے آپ کے ہاتھ میں پانچ سو روپے کی مائک ہے جعوید صاحب میں میں لینا چاہتا ہوں آپ جعوید صاحب کے ہاتھ میں پانچ سو روپے کی مائک ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ پانچ پانچ لاکھ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے بلکل بلکل اب میں لوگوں کو لوٹوں گا میں بڑے بڑے گمبلز لاؤں گا میں لاؤں گا ڈرون لاؤں گا میں گاڑی لاؤں گا میں بنگلہ بناوں گا اس سے اچھا نا میں پانچ سو روپے کی مائک اٹھا کے لوگوں کے فائدہ فائدہ کے لئے کام کروں گا مگر اپنے کیریکٹر پر داغ نہیں آنے دوں گا بلکل بڑی بات ہے آپ کے کام کو ہم بھی سہارت ہیں جس تک جی میں کیل اٹھا کے کام کروں گا میں کانفیڈیڈ سے کہتا ہو میرے کو زورت مائک بھی نہیں زورت ہے میں کہ ایک کیل اٹھاؤں گا اس سے کام کروں گا ہاں میں ادھر یہ کہوں گا میں اپنے عوام کے ضمیر کے ساتھ نہیں کھیلوں گا نہ اپنی عوام قوم کے ساتھ جو میرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں میں ان کے خون کے ساتھ نہیں کھیلوں گا جواب کیا دیں گے آخر میں ان لوگوں کو جو اس وقت یہ سن رہے ہیں ویڈیو ان لوگوں کو کیا ہے وہ فلال تو سالاکھوں کے پیچھے انشاءاللہ ہوں گے ہمیں امید ہے سائبر پولیس پہ ان پہ کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی 99% وہ لوگ اس میں ملوث ہے جو سوشل میڈیا انفلنسر ہے جنہوں نے یہ پراموٹ کیا میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کیا انہوں نے اپنے باپ کو بتایا کہ اس میں آپ انویسٹ کرو کیا ان کی فیملی میں کسی نے انویسٹ کیا اس میں آج چکرشیر پیٹ وانان لکھین موجی پاترداغ پہ یہ کیچ وانان لکھین موجی پاترداغ پہ یہ سوشلیمو پاترداغ سانس کشمیرس ان پہ یہ اس ٹائم ان پہ بھیتی ہے جن پہ یہ زکم ہے اس ٹائم باقی تو کباب اپنی سیکھیں گے بلکل بڑی بات آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ان پروفیشنل ڈگری نہیں ہیں یا پھر ایسا نہیں یا سلوک سے نہیں کرتے ہمیں ہر ایک کی کام کو سراہنا چاہیے کیونکہ کشمیریت ہے کشمیری میں کشمیر میں ایک جوٹ ہو کر چلنا چاہیے نہ کہ کسی کا گریبان پکڑنا چاہیے تو ہم نے مناسب سمجھا کچھ لوگ اس پر بھی سوال اٹھائیں گے کہ مدسر بھائی کا انٹرویو کیوں کیا کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ مدسر عزیز کو کیوں سامنے لیا یہ کون ہے مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کے آپسی رائے ہوتی ہے اور ان کا اپینین ہوتا ہے اور وہ اپینین ہم سامنے رکھیں گے کچھ لوگ ایسے کہیں کہ جناب یہ ان پروفیشنل ہے آپ نے اس کو کیوں سامنے لیا ان پروفیشنل پہ بات کروں گا کہاں ہیں وہ پروفیشنل لوگ کیا کال ان کو اس سکیم نہیں کھولنا تھا پروفیشنل لوگ کو اس سکیم نہیں کھولنا تھا وہ کام کرتے ہیں مگر وہ کام کرتے نہیں ہیں جو پبلک کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں پروفیشنل لوگ کہاں ہیں جاوید صاحب میرے کو میں ان پروفیشنل ہوں مگر پروفیشنل سے اچھا کام کرتا ہوں آپ کو بتا دوں کہ بٹوے سے لے کے ہر ایک چیز تک یہ کام کرتے ہیں لوگوں کو ایک سپورٹ دیتے ہیں اب میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بھی مجھے بھی غلط کہیں کہ جناب آپ نے ان کو کیوں لائے اگر آپ اس طریقے سے کام کریں ان کی بھی رائے ہیں ان کی بھی آپسی رائے ہیں ان کا بھی اپینین ہے تو ایک رپورٹ آپ تک پہنچانی کی کوشش کی ایک دوسرے کے کالر نہ پکڑے بلکہ سکیم پہ دھیان دیجئے تاکہ اگلی بار آپ کے ساتھ سکیم نہ ہو دیکھتری دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ